عمران خان نے اپنے تین سالہ اقتدار میں کیا اہم کارنامے سر انجام دیے جس کی وجہ سے لوگ اس کو سپورٹ کرتے ہیں آئیے اس ویڈیو میں آپ کو بتاتے ہیں انڈیا کو کہا مو توڑ جواب دوں گا اگلے دن انڈیا کے دو جہاز گرا دیے اور پائلٹ کو گرفتار کر کے دنیا کے سامنے جررت کا مظاہرہ کیا اس نے کہا تھا میں ڈران اٹیک نہیں ہونے دوں گا اس کے دور میں کوئی ڈران اٹیک نہیں ہوا پاکستانی اسلم لیگنون اور پی 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 کے مہنگے رینٹل منصوبوں کے بجائے ڈیم کی تعمیر کی ایکسپورٹ کو فقط تین سالوں میں اکیس بلینڈ ڈالر سے بڑھا کر اٹھتیس بلینڈ ڈالر کر دیا اسلام فوبیا اور نبی پاک کی شان میں گستہ خانہ خاکوں پر یورپ اور مغرب میں ایک مضبوط موقف اپنایا ہجاب کی پابندی پر بات کی نبی پاک سے بیلاث محبت ہر مقام پر ظاہر کی موڈی کو دنیا کے سامنے ہٹلر کے جانشین کے طور پر پیش کیا اور کلبوشن کو دنیا میں دہشتگردی کی علامت کے طور پر پیش کیا ریکوڈک میں ضائع کیے گئے گیارہ بلینڈ ڈالر جرمانے کو نو ارب ڈالر انویسمنٹ میں تبدیل کروا کے ملک اور قوم کی خدمت کی پی آئی اے کو خسارے سے نکار کر منافع کی طرف گانزن کیا ٹیکسٹائل کی تباہار انڈسٹری کو بہتر کیا ایکسپورٹ کو بیس ارب ڈالر تک لے کر گیا جو کہ گزشتہ حکومتوں میں فقط نو سے دس ارب ڈالر تک محدود ہو کر رہ گئی تھی بلینڈ ٹریز سونامی پروجیکٹ لانچ کیا جسے عالمی سطح پر بے پناہ پذیرائی ملی جس کے تحت دو بلینڈ درخت لگائے جا چکے ہیں جس نے عالمی سطح پر کلائمیٹ تبدیلی میں اہم گردار ادا کیا کئی سالوں بعد کسان دوست پالیسی کی وجہ سے گندم چاول کپاس اور گنے کی شاندار فصلے ملی جو کہ گزشتہ ادوار میں بہت کم ہو چکی تھی پچاس سال بعد دو نئی نہروں کا منصوبہ لانچ کیا گیا پاکستان ایر فورس نے انیس سو تراسی کے بعد پہلی بار نئے جدید جنگی جہاز خریدے جو کہ جی ایف دس کی صورت میں اس تئیس مارچ کو ہمارے جنگی بیڑے میں شامل ہو چکے ہیں بینکوں کو انتہائی کم ریٹ پر میڈل کلاس لوگوں کے گھروں کے لیے کرزے دینے پر رازی کیا جس کے تحت بے شمار لوگوں کو کرزے دیے جا چکے ہیں ان تین سالوں میں ملک میں کاروں موٹر سائیکل اور ٹریکٹر کی ریکارڈ پروڈکشن ہوئی جو کہ بہتر مشید کے اشارے ہیں پورے ملک کے ہیلتھ انشورنس کا پروگرام لانچ کیا گیا ستر سالوں میں پہلی بار ایک نصاب تعلیم کو رائج کر کے غریب اور امیر کی تقسیم کر دی سٹیزن پورٹل سے عام شہری کو وزرعظم تک برائے راست رسائی دی جس سے اب تک پنتالیس لاکھ لوگوں کے مسائل بروقت حل ہوئے ٹرمپ کو ٹویٹر پر انتہائی سخت جوابات دیے اور اس کے بعد اسی ٹرمپ کے سٹیٹ مہمان کے طور پر امریکہ کا دورہ کیا تاریخ میں پہلی بار امریکہ کے شہر میں بڑا جلسہ کیا جس میں لاکھوں پاکستانیوں نے شرکت کی کنسٹرکشن انڈسٹری کے لیے شاندار پیکجز کا اعلان کیا جس سے آٹھ لاکھ نئی نگریاں پیدا ہوئیں حتیٰ کہ کرونا بھی اروج پر تھا امریکہ افغانستان کی جنگ کا بہترین قاتمہ کیا غیر ملکی ذرمبادلہ کو انیس بلینڈ ڈالر سے بڑھا کر اکتیس بلینڈ ڈالر تک لے گیا کلٹی خودمختاری کا سودہ حرگت نہ کیا اور عالمی طاقت کو ایبسلوٹلی نوٹ کہا جہاں ہمارے ساوک حکمران فقط ایک فون کال پر لیٹ جایا کرتے تھے کرونا لاکڈاؤن کا عالمی دباؤ کے باوجود بہترین انداز میں ہینڈل کیا وہو یو این نے دنیا سے کہا کہ پاکستان سے سیکھو روس کا تاریخی دورہ کیا اور حالت جنگ میں روسی صدر کے ساتھ تین گھنٹے کی طویل ملاقات کی بچوں کی ذہنی نشورما کو بہتر کرنے میں اہم کردار ادا کیا پاکستان میں سیاحت کے فروغ کے لیے مختلف کام کیے دسکورز پاکستان چینل بنایا سکردو انٹرنیشنل ائرپورٹ کا قیام بھی ان میں سے چاندیک ہیں آئیٹی سیکٹر نے سو فیصد ترقی کی جس کی ایکسپورٹ کا حجم دو بلینڈ ڈالر تک مہنچایا حافیوں اور چینلز کی خرید و فروغ میں ملوث نہ ہوا تاریخ میں پہلی بار اوورسیز پاکستانیوں کو برائے راست پاکستانی بینکوں تک رسائی دے کر تین بلینڈ ڈالر کی انویسمنٹ روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ کے ذرائے پاکستان فلائے